ایک بہت بڑا نام ہے امام ابو مالک کا یہ اتنے بڑے شخص ہیں کہ آرون رشید نے انہیں قاضی القضا بنایا تھا چیف جسٹس بنایا حضرت امام مالک کہتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اکثر دین پڑھنے والے غریبوں کے بیٹے ہوتے ہیں امیروں کے بچے افیسی پڑھتے ہیں بی ایسی پڑھتے ہیں ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں غریبوں کے بچے دین پڑھتے ہیں اور پھر امیروں کو مبریاں ملتی ہیں غریبوں کے بچوں کو اللہ مبر عطا فرماتا ہے مسلح رسول اللہ دیتا ہے حضرت سیدنا امام ابو مالک فرماتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اور میری چھ سات بہنے میں اکیلا بھائی تھا آپ فرماتے ہیں میرے اببہ جی فوت ہو گئے میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پر لے گئی کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے سلیکہ سمجھا دے یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا میری بیٹیوں کا پیٹ پا لے گا دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے میں دو تین درم بھی دھونگا مہینے کے اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے گا امام ابو مالک رحمت اللہ نے فرماتے ہیں میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا میں بیوہ ماں کے سر پہ بوجھ اتارنے کے لیے نکلا میں غربت کے عالم میں نکلا رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا فرماتے ہیں میں وہاں چمکتے چہرے دیکھتا لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا آپ فرماتے ہیں امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے ایک دن امام اعظم باہر نکلے مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا سینے سے لگایا ماں تھا چو ماں کیا نام ہے میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے کہا بڑا شوق ہے کہنے لگے چلا آ جا پڑھا کر آ جا مدرسے میں پڑھا کر کہتے ہیں میں سارا دن وہاں پڑھتا گھر سے کام کرنے آتا سارا دن امام اعظم کے پاس پڑھتا رہتا میں ہی نہ آیا تو میری امام کہنے لگی تنخواہ لاؤ میں نے کہا میجی تنخواہ تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو میں تو پڑھنے جاتا ہوں کہتے ہیں اممہ دھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دی ہے میرا بچہ خراب کر دی ہے میں کام پہ بیجتی تھی اس نے کس چکر میں ڈال دیا مسئلوں سے بھی کبھی پیٹ برا ہے کام بھی تو کرنے چاہیے نہ کہتے ہیں امام اعظم کے سامنے کھڑی ہوئی امام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی عرب و خربوں پتی تھی اور پھر اتنے بڑے عالم فقیر سارا بغداد سارا کوفہ سارا مصر سلوٹ کرتا ہے بی بی آئی اور تیل جملے عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑی تیرا اتنا نام تجھے خیال ہی نہیں آیا میں بیوہ عورت ہوں تُو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا میری یتیم بچے ہیں روٹی کہاں سے کھائیں گی مسنا سے بھی کبھی پیٹ برا ہے کہتے ہیں اتنے سخت جملے کہیں فر قربان جاؤوnd امام اعظم سنتے رہے اور مسکراتے رہے کہنے لگے میری غلطی ہے میری غلطی ہے میری غلطی ہے بی بی بھول گیا تھا غلطی ہو گئے بی بی کہتے ہیں امام صاحب سنتے رہے جب گصہ اتر گیا تو کہنے لگے اممہ تیرا گصہ اتر گیا ہے اتر گیا ہے کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے تیرا بیٹا بڑا لائک ہے تو اسے پڑھنے دے کہنے لگے چپ کروے مولوی یہ پڑے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے گی تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے اس نے ایک لفظ تو ہے تین دینار کا ایک روایت ایسے بھی لکھی ہے بجرگوں نے کہنے لگے چالیس درم ہے اور امام کہتی میں نے جان بوجھ کے زیادہ بتائے حالانکہ میں کناہ کا خرچہ کرتی تھی لیکن جب کھلا ڈولا کرے تو وہ والا خرچہ بتایا میں نے کہا چالیس درم خرچہ ہے تو دے گا تو کہتے ہیں امام آزم کہنے لگے امام تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے یکم سے پہلے آئیں گے اوہ بھائیو کہاں استاد ملتے ہیں کہاں استاد ملتے ہیں کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے التجائے کرتے پیار کرتے گزر گیا وہ دور اب تو سوٹ لینے کا دور ہے مٹھنجہ لینے کا دور ہے اب کون پوچھتا ہے اب تو پوچھتے ہیں تو میرے لئے کیا لائے حضرت سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک دن نہیں دو دن نہیں چار دن نہیں پانچ مہینے نہیں بیس سال تک کہنا آسان بولنا آسان سننا آسان بیس سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے وہ پڑھتے رہے اممہ کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے تو پڑھ کے بنے گا کیا حضرت امام آزم فرمانے لگے بادشاہ ان کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہ ان کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا ان کے ساتھ بیٹھ کے علوہ کھائے گا وقت آئے گا تو دیکھے گی کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے وقت بیٹ گیا حارو رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگاؤں کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا میں چیف جسٹس بنا میں نے اپنی اممہ کو خات لکھا کہ اممہ بغداد آ جا تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے فرماتے ہیں حارو رشید کی بیوی بڑی اولیاء کی علماء کی بڑی فرما بردار تھی محبت کرنے والی تھی اس نے حلوہ بنا کے بیجا کھانا بنا کے بیجا حارو رشید تخت پر بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ بھی آجے ہی آجے میرے ساتھ کہتے ہیں ایک کونے میں وہ بیٹھ گیا ایک میں میں بیٹھ گیا بیچ میں کھانا رکھ لیا اچنی دیر میں میری اممہ بھی پہنچ گئی دو لکمیں کھائے تھے کہ اممہ آگئی جب اممہ نے مجھے تخت پر بیٹھے دیکھا ایک یتیم ایک لوارس ایک بن باب کا بچہ وہ کل تک جو بہنوں کے لیے چار دنار نہیں لاسکتا تھا تخت پر بیٹھ کے جب روٹی کھاتے دیکھا تو اممہ ترپ گئی روئی چیخیں ماری میں نے کہا اممہ کیا ہوا کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آگیا ہے اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے اسے فقی بننے دے یہ بہت آگے جائے گا دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے کہ بیٹا یہ کمال تیرا نہیں یہ امام عظم ابو انیفہ کا کمال ہے یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا میرے بھائی اپنی پوری زیدگی حضرت ہے امام عظم ابو انیفہ نے آج تو اساتذہ اکھرام اساتذہ مجھ سے ایک ٹیچر کہنے لگی حضرت جی دل نہیں لگتا بے سکونی سی ہے کچھ بتلائیں تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈونڈ لیں کوئی لاوارس بچہ ڈونڈیں اس کی وردی اپنے ذمہیں لے لیں کتابیں اپنے ذمہیں لے لیں اس کا خرچہ اپنے ذمہیں لے لیں اور جیب میں ٹافیا ڈال کے جایا کریں کہ غریب کو دینی ہے فرمایا دو مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھیں اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھندک ہوئی ہے بڑا سکون ملا ہے بڑی تابداری میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہیں وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے ہیں